جو لوگ یوکے آنا چاہتے ہیں ورک پرمٹ پر اور ویڈ فیملی آنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو آج ان کے لیے ہے جو سیریس لوگ ہیں جو خود کام کرنا چاہتے ہیں جس کی ویزے کی مطلب کے ورک پرمٹ کی جو ہے کوئی قیمت نہیں ہوگی یہ آج کی ویڈیو ان کے لیے ہے تو آئیے اس ویڈیو کے ڈیٹیل میں چلتے ہیں السلام علیکم سب کو پیار بھرا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزہ نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی اچھے جی اس ویڈیو کی میں سٹارٹ میں ہی بتا دیتا ہوں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں پانچ سے چھے ایسی ویب سائٹ دوں گا جو آپ کو ورک پرمٹ ایشو کریں گی وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنی یو کے سٹائل کی جو سی وی ہوتی ہے وہ آپ نے سب میٹ کرنی ہے اور اپنا سکل جو ہے سکل ورکر ہے یہ بہت ساری پانچ سے چھے ویب سائٹس ہوں گی اور ہر جگہ پہ آپ اپلائی کریں جو بھی آپ کا سکل ہے غالباً اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اب یاد نہیں ہے کہ دوسری تیسری چوتھی ویڈیو کے اندر میں نے ذکر بھی کیا تھا اور اس سے غالباً پانچ چھے ماہ پہلے بھی میں نے ایک ذکر کیا تھا بات کا کہ جی نیکسٹ جس طرح اس وقت روجان اس ٹائم پہ روجان بہت زیادہ تھا کے ٹکر ویزے کا اور میں نے ان ویڈیو میں ذکر کیا ہوا ہے کہ نیکسٹ جو روجان ہوگا وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہوگا ان کی مطلب زیادہ ڈیمانڈ ہوگی اور میرے خیال میں ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ یوٹیوب کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں اور آپ نے اکثر اب سنا ہوگا کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ جو ہیں گھر بن رہے ہیں یوکے کے اندر ان کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے نئی آنے والی حکومت نے جو ہے یہ اقدام اٹھایا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے پرابلم تو مکانوں کی گھروں کی جس کی وجہ سے اب نئے گھر بھی بنیں گے اور جس میرے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو کنسٹرکشن ورک کر ہیں ان کی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی جس طرح کے ٹیکر کی تھی اور بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے کہ اب جو ڈیمانڈ نکل رہی ہے وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہی بہت ساری جوپس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور کنسٹرکشن آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت وسیع قسم کی فیلڈ ہے اس کے اندر ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے ڈرائیور سے لے کے ویلڈر تک اور کارپینٹر کیا اور مطلب آپ زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ گھر کے اندر گھر کو بنانے کے لیے کن کن لیبرز کی ضرورت ہوتی ہے یا کن کن ایسے جو سکل ہیں جو ہنر ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی ضرورت پڑتی ہے تو اب بات یہ ہے کہ یہ ورک جو ہے ورک پرمٹ جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں یہ آپ سے کوئی پیسہ وصول نہیں کریں گے ہاں ایک جو بات ہے وہ یہ کہ ویزا فیز جو ہے وہ آپ نے خود دینی ہے ٹکٹ جو ہے وہ آپ نے خود لینا ہے اگر آپ کو کئی سے ورک پرمٹ کی آفر ہو جاتی ہے اگر آپ کو کوئی ورک پرمٹ ان میں سے ان کمپنیوں میں سے کوئی آپ کو ورک پرمٹ دے دیتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی ویب سائٹ لانچ ہوتی ہے اور اس کے اندر ڈیمانڈ ہوتی ہے ورکر کی تو کسی وجہ سے ہی اس کو جو ہے باہر نکالا جاتا ہے پبلش کیا جاتا ہے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو اور جن کو ورک چاہیے ان کی بھی ضرورت پوری ہو تو لہٰذا اس جو ویب سائٹیں ہیں یہاں پہ آپ نے کوئی پیسہ نہیں دینا اگر آپ سے کوئی پیسہ مانگتا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر میں نے وہ تمام ایسی اداروں کے نام لکھ دیئے ہیں جہاں پہ آپ ان کی شکایت کر سکتے ہیں اور میں کافی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ پلیس ڈسکرپشن کو لازمی پڑھا کریں ویڈیو کے اندر ہو سکتا ہے کہ اتنی باتیں آسکتے ہوں میں تو خاص طور پر نہیں بتاتا اتنی زیادہ باتیں کیونکہ میری ویڈیو ویسے ہی ساری آٹھ دس منٹ کی میری ویڈیو ہو جاتی ہے گیرہ منٹ کی ویڈیو ہو جاتی ہے تو اور اسے کتنا لمبا انسان کرے تو جس کی وجہ سے میں ڈسکرپشن کے اندر تمام وہ چیزیں لکھ دیتا ہوں جو آپ کے کام آئیں تو ڈسکرپشن کے اندر میں نے وہ چیزیں بھی دی ہوئی ہیں کہ کوئی اگر آپ کو شکایت ہے کسی ایجنسی سے جو ویب سائٹس میں دے رہا ہوں تو وہاں پہ بھی آپ گورنمنٹ کو شکایت کر سکتے ہیں ان کے نام وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کو مل جائیں گی اگر آپ دھیان سے اس کو پڑھیں گے تو مسیبت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بات سن لیتے ہیں لیکن وہ صحیح طریقے سے بات کو سنتے ہی نہیں ہیں جیسا کہ ابھی مجھے معلوم ہے کہ نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تو مجھ سے اگر سوال کریں گے تو میں ان کو جواب یہی دیتا ہوں جا کے ویڈیو دیکھیں میں ان کو ڈیٹیل نہیں دوں گا کیونکہ وہ جب پوچھتے ہیں تو کومنٹ کے اندر پوچھتے ہیں تو کومنٹ کے اندر ڈیٹیل نہیں دی جاتی ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہی ہوتی ہے یا ویڈیو کے اندر ہوتی ہے تو لہٰذا میں ان کو یہی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی جا کے ویڈیو دیکھیں تو پھر وہ ان کو برا بھی لگتا ہے تو آپ کو اگر برا لگتا ہے تو آپ ایسے کام ہی نہ کریں پھر یا تو پھر پورے طریقے سے اگر ویڈیو دیکھنی ہے اس کی معلومات لینی ہے تو پھر پوری ویڈیو دیکھیں یا اس کی ڈسکرپشن کو پڑھیں بے شک ویڈیو نہ دیکھیں آپ لیکن ڈسکرپشن پڑھ لیں آپ جا کے ڈسکرپشن کے اندر ویڈیو سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں بتائی ہوتی ہیں میں نے اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ورک پامٹ بھی ملے گا جی ویزا بھی ملے گا اور اس کا کوئی چارجس نہیں ہوں گے اگر کوئی چارجس آپ سے مانگتا ہے تو آپ وہاں پہ شکایت بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری بے شمات جوپس ہیں جیسا کہ میں نے بتایا اوپر سے لے کے نیچے تک ہر قسم کی جوپس اس میں موجود ہیں باقی رہ گی بات سیلری کی تو یہ تمام سیلریز جتنی بھی ہوں گی ان ویب سائیڈوں سے اتنی سیلریز ہوں گی جو کہ گورنمنٹ ایوکے کو درکار ہے جو کہ آپ کے وہ کرائٹیریہ کو پورا کر دی ہے اس میں دوسری بات یہ بھی ہے وہ اتنا کرائٹیریہ ہے کہ پورا کرتی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی جو ہے وہ لا سکتے ہیں ساتھ میں بالکل واضح طور پہ آپ ان ویب سائیڈ پہ جائیں گے تو ویب سائیڈ پہ آپ پڑھ سکیں گے کہ وہاں پہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے اور کیا کچھ آپ کو ان سے جو ہے وہ فائدہ مل سکتا ہے اور سیلریز ان کی اتنی ہے جتنی کہ گورنمنٹ کو درکار ہے جو ان کی لیمٹ ہے لیمٹ کے اندر اگر آپ کی اتنی سیلریز ہے تو ویزا لگے گا آپ کو امیسی ویزا دے گی اور بالکل آپ اس کے اوپر ان سیلریز کے اوپر آپ اس کرائٹ ہیڈیے میں پورا اترتے ہیں کہ آپ کو اتنی سیلریز دی چاہے تاکہ آپ کی فیملی جو ہے وہ بھی ساتھ میں آ سکے تو جائیے جلدی سے دیر مت کیجئے جو دیر کرے گا پھر لوگ بعد میں بہت ایسی ویڈیو ہیں کہ وہ ایک ایک سال کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں جس کی ویب سائٹ دے دیں یہ تو اوپن نہیں ہوگی اوپن ہونے سے بات پھر یاد آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں سے ویب سائٹ اوپن نہیں ہوتی تو ان سے ریکویسٹ ہے میری کہ بھائی جب اوپن نہیں ہوتی آپ سے ویب سائٹ تو ویٹ کیا کریں آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی میں اپنی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جو بھی میں ویب سائٹ دیتا ہوں میں بزاتے خود اسے اس کی ایک ایک چیز کو چیک کرتا ہوں اس کے بعد میں ویڈیو کے اندر وہ ویب سائٹ ڈالتا ہوں تو لہٰذا وہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے ہاں اگر آپ چھے مینے کے بعد ایک سال کے بعد اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور مجھے کمنٹ کرتے ہیں جی ویب سائٹ اوپن نہیں ہو رہی تو اس کی میرے ذمہ داری نہیں ہوتی وہ ویب سائٹیں اتنی دیر تک ہوتی ہیں جس وقت تک کمپنی کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو جائیں تو جب کمپنی کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بھر ان کو ورکر کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ویب سائٹ کو بند کر دیتے ہیں جیسا کہ آج میں نے یہ ویڈیو ڈالی ویب سائٹ دی تو ظاہر سی بات ہے ایک دن میں ایک دو دن میں تو یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی اس کو ٹائم ہی لگے گا تو اب اگر کچھ قائد کرتا ہے جیسا کہ ویب سائٹ اوپن نہیں ہو رہی تو جناب وہ اپنے جو نیٹ ورک ہیں ان کو چیک کیا کریں آپ کے نیٹس جو ہیں کمسور ہوتے ہیں اور یہ بھی میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ موبائل سے ٹرائیب مت کیا کریں اس قسم کی چیزوں کو آپ کمپیوٹر سے جو ہے اپلائی کیا کریں مجھے امید ہے میرے ویڈیو پسند آئیے ہوگی پسند آئیے اسے لائک اور سبسکرائب کرتی چاہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ